اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہی طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوما آمین تو گوڈ مارنگ آپ سب کو میری طرف سے اور ابھی جو ہے میں اٹھ چکی ہوں اور یہاں پر دیکھیں ابھی باہر دیکھ رہی ہوں میں کافی زیادہ دھوپ نکل گئی ہے کیونکہ آج مجھے ہو چکا ہے اٹھنے میں کافی زیادہ لیٹ ویسے میں اتنا زیادہ جلди بھی نہیں اٹھتی لیکن اتنا لیٹ بھی نہیں اٹھتی ہوں آج مجھے اٹھنے میں بڑکے ہیں کچھ نو اور یہاں پر دیکھیں باہر اتنی زیادہ جو ہے دھوپ نکل چکی تھی اور میں نے اپنے لیے پہلے میں نے جا کر دات وغیرہ مانجے اور اس کے بعد میں آگئی اور لیٹ اٹھونا تو اتنی زیادہ نیند آتی رہتی مطلب سستی نہیں اڑتی ہے اور اس کے بعد میں نے داد مکرمانج کے آنے کے بعد میں نے اپنے لئے چائے گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہے اور پھر یہیں مجھے یاد آیا کہ مجھے جانا پڑے گا پہلے توس لینے کے لئے تو وہ ہی جانے کے لئے میں نکل گئی اور پہلے لئے دیکھی یہاں پر باجی بیٹھے ہوئے تو وہ چلا رہے ہیں یہاں پر فون اور ابھی جو ہے اتنی زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اس لئے دیکھیں باجی پہ بھی کمہ لوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے ہی مینی ولوگ تو ایک اور بات کہ آپ لوگوں کو میرے ولوگ کیسے لگتے ہیں یہ بات مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور رہتا ہے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے کافی زیادہ جو ہے اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی میں جا کر کودنے والی ہوں میرا مطلب ہے میں کودنے والی ہوں کیونکہ میں جا رہی ہے ابھی شورٹ کٹ راستے سے یعنی کہ ابھی جو ہے اس طرف سے جاؤں گے تو پورا ابھی جو ہے گلیارہ پار کر کے جانا پڑے گا مجھے تو سوڑی اور دیر لگے گی اور یہاں سے جو ہے ہم لوگوں کو پڑھتا ہے شورٹ کٹ تو اس طرف سے میں کود کر ہی جاتی ہوں در فاس کی دکان ہماری اور یہی دیکھیں یہ کودتی بچہ جو ہے جو ہے بھوکنے لگا تھا اتنا چھوٹا سا اور جب ہی چھوٹے بچے رہتے تو ان کی بھوکنے کے آواز بھی تھوڑی الگی والی آتی ہے مطلب وہ آواز بھی ان کی جو ہے کیوٹ رہتی ہے مجھے بہت سے زیادہ ہسی آ رہی تھی میں مجھے اس کا ذر بھوک رہا تھا اور اسی کے ساتھ میں پہنچ گئی دکان پہ اور یہاں سے پھر میں نے اپنے لیے دوست اور یہاں سے پھر میں نکل گئی اور یہاں سامنے مجھے دیکھ جاتی ہے اپنی فرینڈ کھڑی ہوئی تو ایک بار یہ فرینڈ تو میری بہتے ہیں چھوڑی سی عجیب سی ہے تو اس سے میں نے اس کو بول دیا تھا کہ میں نے تری ویڈیو لے لیا اور اس پینر میں نے ڈال بھی تھی اور ٹین ملین ویوز بھی آگئے تو یہ نا یہ مان بھی گئی تھی کہ یہاں چلو ٹھیک ہے ٹین ملین ویوز آگئے اور یہاں ہی دیکھیں ہمیں راستے میں آگئی ہوں تو یہاں ہی دیکھیں یہ دیکھیں بچارے چھوٹے سے بچے کو کس قدر خجلی ہو رہی ہے یہاں پر اور اس کی ممی بھی دیکھیں خجلی والی ہے تو اسی لئے بچارے بچے کو بھی خجلی ہو گئی ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم لوگ آج میں آگئی ہوں میں ہی ہماری لوچ کے در اور یہاں ہی میں جاری ہوں ابھی اوپر تو ہمارا کمرہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا دور ہے تو اس لئے دیکھا تھا میں نے اتنا بڑی اچھا جو یہاں پر شورٹ کٹ پکڑا تھا اور دیکھیں آس پر کتنا زیادہ کچھ رہا ہوا ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ گھانس وغیرہ اور اتنا کچھ رہتا ہے ہمیشہ اور اس کے بعد میں آگئی یہاں پر اور ابھی ہم لوگوں سامنے ہمارے گھر پہ پترہ لگا کے رکھتے ہیں وہ بھی اسی لئے کیونکہ یہ درست تک آ جاتے ہیں پھر دور گھوس جاتے ہیں پھر تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے کافی ساتھ جو ہے گندہ کر دیتے ہیں یہ اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر یہ لگا دیتے ہیں کیونکہ گیٹ وغیرہ تو ہے نہیں تو اس کے لئے ہم لوگوں نے جو ہے بڑی آسا جگاڑ کیا ہے مطلب کی یہ گیٹ بھی ویسے اچھا تو ہے ویسے آپ لوگوں کیسا لگا یہ گیٹ مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ سارا گیٹ وغیرہ بند کر کے میرا مطلب پترہ لگا کر واپس سے اور میں آگئی اندر اور یہاں ہی دیکھئے باہر میں دیکھنے لگی تھی کیونکہ یہاں پر دیکھئے بھنگار والے انکل نے جو ہے کتنی پیاریا سی جو ہے گاڑی لے لی یہاں پر پہلے یہ ٹھیلہ لے کے آتے تھے اور اس کے بعد آگئے میں اندر تو میں نکال دوں یہاں پر ہمارے کپ اور دیکھئے اس طرح ٹائم تک جو ہے لمبے سمیت تک ہمارے کپ چلنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس میں بھر کر رکھ رہے ہیں ویسے ہمارا کوئی سبھی کپ اتنا زیادہ چلتا نہیں ہے اور سارے کپ ہی نا ہمیشہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوڑ جاتے ہیں میں پتا نہیں کیسے ہمیشہ جو ہے ان کی نیا تو ڈنڈی ٹوڑ جائے گی اور پھر بچے گی دو کپوں کے ڈنڈی رہے گی مشکل سے یا پھر ایک کپ کی اور بھاگے سارے کپ کی بچاروں کی ڈنڈییں ٹوڑ جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ نیا طریقہ نکالا ہے ہم اس کے اندر ڈبے کے اندر رکھ دیتی ہوں میں سارے کپ تو جس سے یہ نا یہ بلکل بھی ٹوڑتے نہیں ہیں ورنہ تو سارے کپ میں نے جو ہے توڑ رہے ہوں ہیں سب اس نے چاہتا ڈنڈی ہے ٹوڑی ہوئی ان کی مطلب سب کی حالت خراب ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اور یہ کپنا ہوں لوگ ان میں مہلے میں سے لیے تھے وہ لوگ میرے چینل میں موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آگئے ہوں یہاں پر تو اب میں نکال مجھے چائے اپنے لیے اور میں فڑا وٹ سے یہاں پر پیلوں گی اب چائے کے مجھے چائے چائے کرتے کرتے کافی زیادہ دیر ہوگی یہاں پر ادھر ادھر جانے کرنے میں تو آپ بھی پہ لیجے فرینڈز اس کے ساتھ فرینڈز میں ناشتہ ہوگی رہا کر کے آ چکی ہوں اوپر یعنی کہ ہماری چھت پہ اور اس وقت جو ہے مجھے کافی زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی نیچے تو اس کے لیے میں آگئے اوپر اور مجھے نہ زیادہ دھوپ میں بھی نہیں رہا جاتا پھر تھنڈ لگنے لگ جاتی اور پھر زیادہ اگر میں دھوپ میں بیٹھ جاؤ تو مجھے اس قدر گرمی لگنے لگ جاتی ہے مطلب دھوپ میرے بہت زیادہ چیٹنے لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑے دیر میں بیٹھی تھی خیالی چھت کے اوپر اور اس کے بعد میں واپس سے آگے نیچے یہاں پر ہم لوگوں نے کھانا ہوگی رہا بنا کر بھی ہمارا ہو چکا ہے اور یہاں پر رکھے ہوئے بردن تو کیونکہ مجھے دھونے بھی بردن نہ بھولیں اور یہاں نہ کر میں ہو چکی ہو ریڈی اور مجھے ابھی لگ رہی تھی کافی زیادہ تھنڈ اور باہر بھی جو ہے ابھی دھوپ نہیں نکلی ہوئی بہت زیادہ جو ہے بادل چھا رہے تھے اور اس کے ساتھ ممی اور بازی جو ہے ابھی کر رہے ہیں پودھوں کو تھوڑا جو ہے الگ گملے میں شفٹ کرنا تھا ہماری جو ہے نا بچھو پہل پہلے کافی زیادہ جو ہے بڑی تھی ویسے آپ لوگوں نے میں نے کافی زیادہ جو ہے فول پہ آتے تھے پھر اس کو نہ بتانے کیا ہو گیا تھا اتنی ٹائم سے اچانک سے اس پہ فول آنا بھی بند ہو گئے تھے اور وہ مطلب جو ہے تھوڑی سی جو ہے خراب ہو گئی تھی ویسے اتنی سی جو ہے ہم لوگوں نے اسے لگائی تھی مطلب جب انہیں اسے ہوگائی تھی تو وہ بہت زیادہ جو ہے چھوٹی تھی اور اتنی زیادہ جو ہے فیل گئی تھی بڑی ہو گئی تھی اور فول بھی اس کے اندر ماشاءاللہ اتنی زیادہ جو ہے خوبصورت اور پیارے آتے تھے لیکن ابھی اس کو کیا ہو گیا تھا بندہ نہیں تھوڑی بہت خراب ہو گئی تھی تو اس کے لئے ہم لوگوں نے اس کو پوری نکال کے اور تھوڑی بہت فیک دی اور یہاں ہمارے پاس میں جو ہمارے پڑوسی ہے تو ہم لوگوں نے تھوڑی انہیں بھی دی دی تھی تو انہوں نے بھی ان کی یہاں اگا لی اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بچو بیل بھی انہیں کو دی دی تھی تو بس ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ تھوڑی سی ہے تو ہم لوگوں نے ممی نے تھوڑے الگ الگ گملوں میں شفٹ کیا ہے اور یہ والا جو پودہ ہے نا اس کا نام تھا اس کا نام کھانگ اس کا نام ہے نا کلانچو ہے تو یہ دیکھنے میں کافی زیادہ جو ہے خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کلیاں آرہی یہاں پر تھوڑا چپل کا دھیان رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ دیکھیں میری چپل دیکھیں کہ اس قدر جو ہے ٹوٹ چکی ہے اور میں نے آج پتہ نہیں کیوں میرا بھیجا خراب ہوا کہ میں یہ چپل پہن کے آگئی یہ سینڈل جو ہے میرا پہر میں اتنی زیادہ چوب رہی تھی اور مجھ سے چلنا بھی نہیں آ رہا تھا یہاں ہی مولا علی کے روزے پر میں بھی آگئی اندر یہاں پر ہم لوگوں نے صاف نجر نہیں آ رہے اور سامنے جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو بہت زیادہ تھے یہاں ہی ہم لوگ جو ہے راستے میں پھر آگئے تھے یہاں پر لوگر دیکھنے کے لیے بھائی کے لیے تو یہاں پر جو ہے لوگر ہیں کافی چھوٹے سائز کے تھے تو وہ تھوڑے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے تو پھر یہاں سے ہم لوگوں نے لوگر آگئی رہ نہیں لیے اور پھر ہم لوگ آگئے مولا عباس کے روزے پر تو یہاں ہی دیکھیں آج بادلوکہ کلر دیکھیں کتنا زیادہ چینج ہوا ہوا ہے یہاں ہی ہم لوگوں نے جھالرے کا پانی لیا بوٹل میں اور یہاں ہی دیکھیں آگئے چلتے چلتے دیکھیں بادلوکہ کلر اور وہ بھی چینج ہوگی اور ما شاہ اللہ ویو اتنا جاتا کہ خوبصورت لگ رہا تھا علاقی دیکھنے میں مطلب یہ کلر جو ہے بیٹے جلی ہوئی دکانے مجھے کافی زیادہ پسند آتی ہے ایسے آپ لوگ کسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور مولا حسین کا روزہ ہی سے دیکھ رہا ہے پھر ہم لوگ آگئے مولا حسین کے روزے پر اور یہی ہم لوگ اندر آ کر ابھی شہزادی زینب کے روزے کے ادھر بیٹھے ہوئے یہاں پر کہانی پیٹھ رہے تھے دس بی بی کی تو ہم لوگ وہاں کہانی میں شریک ہوئے روکنے اس لئے ان کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ کہانی پڑھ کر پھر چلے جائیں گے تو اس لئے دیکھیں ساری پبلک یہاں سے جا چکی ہے اور مجھے اچھا لگ رہا تھا میں اس سے کھالی روزے میں کیونکہ اتنی جاتا پبلک بیٹھی ہوئی رہتی ہے نا پھر ویڈیو مجھے ان سے نہیں بنانے دیتی آرام سے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا یہاں پھر باجی اور ممی بیٹھے ہیں تو میں انہیں دے رہی ہوں یہاں پر گولی کیونکہ ان کی ابھی تبیت خراب ہو رہی ہے بہت پتہ نہیں ان کو سردی ہو گئی ہے بہت تیج کی اور ممی کو جب بھی سردی ہوتی ہے مطلب ممی کو پہلے سے ایلرجی ہے اور پھر ان کو جب سردی ہو جاتی ہے ان کی ایلرجی اور بھی جدہ بگڑ جاتی تو ابھی وہ کھا رہے سردی کی گولی ہیں اور اس کے ساتھ میں آگئی ہوں باہر تو یہاں پر باجی نے جلایا ہوا ہے تاپ چولے کے اندر اور وہ جو ہے تاپ رہے تو ان کے پاس اگر میں بھی بیٹھ گئی ان کو کیا بھی لگ رہی تھی مجھے بھی ٹھنڈ اور یہاں پر جو ہے میں نے لیے ہیں انگارے کیونکہ ہم لوگوں کو دینا تھا لوبان تو وہ میرے دیماغ سے اتر کی تھی ایک دم سے پھر میں آئی باہر انگارے کر رہے ہوئے تھے تو وہ میرے یہاں پر لے لیا کیونکہ آج جمیرات بھی ہے تو اس لئے لوبان بھی دے لیں گے تو یہاں پر میں لے گئی اندر وہ یہاں پر ہم لوگوں نے درگاہ پر لوبان دیا اس کے بعد میں لوبان لے کر آگئی ہوں باہر تو یہاں میں بھائی کو آواز لگائی اور بھائی کو میں نے لوبان دیا اور ہم لوگ ہم لوگ ہمارے پودھوں کو بھی لوبان دیتے تو یہاں میں ہس رہی تھی ہستے ہستے نے لوبان دے رہی تھی اور اسے کے ساتھ کیمرہ میں یعنی بھائی کو بھی لوبان دے رہی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی گئی رہی ہوں میں یہاں پر کہ آپ لوگ بھی آج ہی فرینڈز اور لوبان لے لیجئے تو لوبان ہوگی رہا سے کہ دیکھ کر ہو چکا ہے سارا کام اور یہاں پر بھائی دیکھ رہے ہیں پودھے تو چلیئے آپ کو ملوں گی ایسی اچھے سے بلوگ کے ساتھ بلوگ اچھا لگاو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میرے چینلل کو سسکرائب جروع کریں لوگو نیکسٹ بلوگ میں تب تک لیے بائی بائی